بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے حدیعہ درود حدیعہ السلام اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ناظرین اگرامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں ہوں حکیم محمد اخلاق علی خیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں مبشر دواخنہ راولپنڈی سے آج پھر آپ کی حدمت میں ایک بہترین لا جواب با کمال مجرب ترین نسخہ صدری نسخہ کہوں تو بھی ٹھیک ہے اسراری نسخہ کہوں تو بھی بجا ہے یہ ہے اکسیر جریان جریان کا نسخہ ہے جریان چاہے نیا ہے یا پرانا آپ عمر کے کسی بھی عصے میں ہیں یہ مرض آپ کو لائک ہو سکتا ہے جو ہی انسان چھوٹے پشاب کے لیے بیٹھتا ہے اس سے پہلے یا بعد میں جو ہر حیات خارج ہوتا ہے مادہ منوی یا خارج ہوتا ہے جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان روز با روز اور دن با دن کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے جسم میں سستی تھکان محسوس ہوتی ہے کمر میں درد ہوتا ہے پندلیاں میں درد ہوتا ہے شولڈرز میں درد ہوتا ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا آہستہ آہستہ انسان کا دل اکتا جاتا ہے ہر کام سے بندہ سستی کائلی اس کے مزاج میں آ جاتی ہے جریان کا آخری علاج اور مجرب ترین علاج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں لیجئے کلم اور کاغذ کو استیار رکھئے اور نسخہ سنیے سامات کیجئے لکھئے سنگاڑا چھے ماشا گل بنفشا چار ماشا گل نیلو فر چار ماشا گل خیرہ چھے ماشا بادام نو ماشا سمندر سوک ایک تولہ تخم لاج ونتی ایک تولہ تال مکھانا ایک تولہ بیج بند ایک تولہ تباشیر چھے ماشا سالب مصری ایک تولہ سالب پنجہ ایک تولہ بہمن سفید ایک تولہ بہمن سرخ ایک تولہ چھلکہ عصب غول تین تولہ کشتہ کلی کسی اچھی دواساز کپنی کا بنا ہونا چاہیے چھے ماشا بو پھلی دو تولہ اور پھر یہ جتنا نسخہ اس کا وزن بنا ہے اس کے برابر لے لیں آپ قابلی مصری اب اس تمام نسخے کو آپ نے پیسنا ہے لیکن چھلکہ عصب غول کو آپ نے پیسنا نہیں اسے سائیڈ پر رکھ دینا ہے جناب جب آپ اسے سائیڈ پر رکھیں گے باقی تمام چیزیں خالص ہونی چاہیے ایک نمبر ہونی چاہیے اور نسخہ باریک پیسا ہوا ہونا چاہیے یہ شرط اول ہے اگر نسخہ باریک سے باریک تر نہیں ہے تو یہ اپنا صحیح کام نہیں کرے گا اگر اس میں ایک چیز بھی خالص نہیں ہے دو نمبر مل گئی ہے تو پھر بھی نسخہ بیکار ہے لہٰذا کسی اعتماد والے بندے سے پنسار سے نسخہ خریدیئے ایماندار بندے سے خریدیئے اب اس نسخے کو آپ نے باریک صفوف بنانا ہے باریک صفوف بنا کر جب یہ صفوف بن جائے تو آپ نے اس میں چھلکہ عصب غول ڈال لینا ہے جب چھلکہ عصب غول اس میں مکس کریں گے آپ کا جریان کا مجرب ترین نسخہ الحمدللہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ایک چمچ چائے والا صبح و دوپیر شام پانی کے ساتھ وہ لوگ جنہیں قبض کی شکایت ہو جنہیں قبض نہیں ہیں وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی برسوں پرانا جریان اس نسخے سے فوری طور پر ختم ہو جائے گا کم از کم ایک مینہ استعمال کیجئے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں بنا سکتے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے تجربہ نہیں ہے یا خالص چیزیں دستیاب نہ ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ ایک عدد کال کریں گے ہم آپ کو یہ نسخہ بنا کر پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں بزری یا کوریور سروس ہم آپ تک پہنچائیں گے اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر میرے ہم سفر بنیں میرے ہم قدم بنیں بس میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ویڈیو آگے پھیلاتے جائیں اور اس انسانیت کی خدمت میں آپ کا بھی نام آ جائے گا میں دعا گو ہوں جی اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ سب کو درازی عمر عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات